اسلام علیکم ایوریون آج ہوگی اپنے فائٹی کے لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ اور اس لیکچر میں ہم ٹائپس آف کمپیٹرز پڑھنے والے ہیں جس میں انالوگ کمپیٹر ڈیجیٹل کمپیٹر ہائیبرائیٹ کمپیٹر ہم دیکھنے والے ہیں اس کے علاوہ پارٹس آف کمپیٹر ہم دیکھ رہے ہوں گے اور مین پارٹس اینڈ کمپونٹس آف کمپیٹر ہم دیکھ رہے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے اپنے انالوگ کمپیٹرز کے ساتھ سب سب پہلا ٹوپے کے یہاں پہ آ جاتا ہے انالوگ کمپیٹر اور انالوگ کمپیٹر ہوتا کیا ہے تو سمپل سا ڈیفنیشن میں نے یہاں پہ لکھا ہے جو کہ یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کا انفرمیشن دینے کے لیے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی انفرمیشن دیتے ہو پر کیسے؟ تو نیڈلز کا یوز کر کے جو بھی کمپیٹر اور ماشینز آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں وہ انالوگ کمپیٹر کلاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گھڑی کو تو گھڑی کے انسائیڈ یہاں پہ کچھ سوئی ہوتی ہے اور وہ سوئی چوٹی بڑی ہوتی ہے جیسے کہ ہورس کا سوئی ہوتی ہے منٹس کا سوئی ہوتی ہے اور سیکنڈز کا تو یہ سوئی سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے جو کہ منٹس کو چینج کر رہا ہوتا ہے اور یہ منٹس کی سوئی ہوتی ہے جو کہ ہورس کو چینج کر رہا ہوتا ہے اور یہ ہورس کی سوئی ہوتی ہے جو کہ دن کو چینج کر رہا ہوتا ہے تو یہ تین سوئی آپ کو الگ الگ ٹائپ کے یہاں پہ انفرمیشن دیتا ہے اور اس انفرمیشن کم یہاں پہ ٹائم کہتے ہیں تو گڑی آپ کو ٹائم بتا رہا ہوتا ہے with the help of needles اور اس ٹائپ کے گڑی اگر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو کہ needles کے ہلپ پہ آپ کو ٹائم بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ کونسی گڑی ہے انالوگ گڑی ہے اور انالوگ مشین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ مزید میں نے انفرمیشن ایڈ کیا ہے اس میں اور بتاتا چلو آپ کو وہ جس میں پہلے آ جاتا ہے کہ انالوگ کمپیٹر وہ ڈیوائسز ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے ڈیٹا کو فیزیکل کونٹیٹیز کی شکل میں اسے سگنل ملتی ہے اور اس سگنل کے بیس پہ وہ آپ کو انفرمیشن دیتا ہے اور وہ سگنل کیا گیا ہو سکتا وہ سگنل والٹیج ہو سکتا ہے وہ سگنل پریشر ہو سکتا ہے اور وہ سگنل روٹیشن ہو سکتا ہے مطلب کیا ہے ان سب کا تو سمجھتے ہیں یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے پریشر کو سمجھتے ہیں اور پریشر کیا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ویٹ کا مشین ہوتا ہے اور اس کے یہاں پہ کچھ اس ٹائپ کا یہاں پہ میٹر ہوتا ہے اور جب آپ اس پہ پریس کرتے ہیں تو پریس کے بعد یہ جو میٹر کا یہاں پہ سوئی ہوتی ہے نیڈل ہوتی ہے یہ نیڈل یہاں وہاں موو ہو جاتی ہے اور آپ کو وزن بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کر رہا ہوں یہاں پہ pressure دے رہا ہوں اس پہ press کر رہا ہوں اسے press کرنے کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ information دیتا ہے تو یہاں پہ آپ کو analog مجھو machine ہے وہ information دیتا ہے with the help of pressure تو pressure اس کا signal ہے continuous signal اسے ملے گا pressure کے form میں تب یہ کام کرے گا ورنہ نہیں اچھا نیکس آرہا ہے یہاں پہ rotation اور rotation آپ نے compass دیکھا ہوگا compass کچھ اس type کا اور اس کے inside آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں بتایا جاتے ہیں جیسے کہ north کہاں ہے تو آپ کو یہ simth بتاتا کہ آپ کس simth کے angle میں کڑے ہیں آپ north کی طرف ہے آپ کا east کی طرف ہے south کی طرف ہے یا west کی طرف ہے پر یہ کب کام کرتا یہ rotation میں کام کرتا آپ اسے rotate کرو گے تو اس کے inside یہاں پہ سوئی ہوتی ہے اور وہ سوئی آپ کو rotation کے form میں آپ کو information دے رہا ہے simth بتا رہا ہے rotation کے form میں آپ کو یہ information دے رہا ہے اور simth بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی simth میں کڑے تو اس type کے machine کو بھی ہم یہاں پہ analog machine کہہ سکتے ہیں جو کہ روٹیشن کے بیس پہ آپ کو انفرمیشن دیتا ہے اب لاسٹی یہاں پہ آ جاتی ہے وولٹیج اب وولٹیج کیا ہوتی ہے تو وولٹیج مینز گڑی دیکھا ہوگا کچھ گڑی یہ اور اس میں بھی یہاں پہ سوئی ہوتی ہے اور یہ سوئی اور نیڈلز کب چلتے ہیں جب اس کی انسائیڈ سیل ہوگا اگر اس کی انسائیڈ سیل موجود ہے تو سیل کے بیس پہ یہ کچھ پاور لے رہا ہوتا ہے تو سیل پاور کریٹ کرتا ہے جی بلکل پاور سے پہلے یہ الیکٹریسٹی کریٹ کرتا ہے اچھا پاور کس چیزے بنتا ہے الیکٹریسٹی سے الیکٹریسٹی کس چیزے بندے گا وولٹیج سے مطلب جو سیل ہوتا ہے تو مالنے میں وہ بڑی گڑی کا یہاں پہ سیل آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی گڑی میں بڑی سیلز ہوتے ہیں کچھ اس ٹائپ کے اور اس کے انسائیڈ یہاں پہ اس سائٹ پہ آپ کو منس سیمبل دکھ رہا ہوتا ہے اور اس سائٹ پہ پلس اور اس سائٹ پہ آپ کو کچھ سپرنگز دکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھاؤ گا جب آپ گڑی میں سیل فکس کرتے ہو تو آپ کو اس سائٹ پہ کچھ سپرنگز دکھتے ہیں کیوں سپرنگ لگایا جاتے ہیں تاکہ یہاں سے پریشر لگا سکے یہ اس سائٹ سے یہ پریشر لگا رہا ہوتا ہے اور پریشر کے بیس پہ اس کے انسائیڈ لوپ کی شکل میں کچھ بارٹیکلز مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہے اور آپ کو یہاں پہ ٹائم بتایا جاتا ہے اور یہ کیا ہے یہ وہی مشین ہے جس کی اوپر آپ یہاں پہ وزن لگاتے ہو پریشر دیتے ہو پریشر کے بعد یہاں سے کچھ اس طرح سے اگر موو ہو جاتا ہے تو یہاں کو ویٹ بتانے کی کوشش کرے گا تو یہاں پہ یہ ویٹ بتاتا ہے اس کے علاوہ کچھ مشین اپنے ہٹ کے مشین دیکھے ہوں گے میڈیکل میں جو زگ زگ کی شکل میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہے تو وہاں پہ بھی سگنل لیا جاتا ہے ہرٹ سے اور آپ کو بتایا جاتا ہرٹ زندہ ہے علاوہ ہے یا نہیں اگر علاوہ نہیں ہوگا تو سٹریٹ لائن علاوہ ہوگا تو آپ کو زگ زگ کی شکل میں یہاں پہ انفرمیشن مل رہا ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کیا اس وقت یہ بندہ اور انسان علاوہ ہے تو آپ سمپل یہاں پہ یہ سمجھ لیں انالوگ مشین وہ مشین ہوتے ہیں جو کہ نیڈلز کی شکل میں آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اور نیڈلز آلگ آلگ پاور سے مو ہو ہوتے آلگ آلگ فیزیکل کانٹیٹیز سے مو ہوتے جیسے کہ وولٹیج سے مو ہو سکتے ہیں اور مولٹیج کے بیس پہ یہ آپ کو انفرمیشن دے رہے ہوتے پریشر کے بیس پہ یہ انفرمیشن دے رہے ہوتے یا تہاں پہر روٹیشن کے بیس پہ یہ انفرمیشن دے رہے ہوتے اچھا nächste part یہاں پہ آجاتا ہے ڈیجیٹل کمپیٹر کا تو یہ type number 2 ہوگا اور types of computer میں یہ type number 2 ہوگا digital computer یہ کونسے machine ہے یہ وہ machine ہے جو data کو represent کرنے سے پہلے process کرتا ہے اچھا next یہ data کو store بھی کرتا ہے information یا data کو store بھی کرتا ہے اور یہ data یا information یا جو process جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے یہ use کرتا ہے کچھ numbers کو numbers کونسے ہیں 0 اور 1 اور ان 0 اور 1 کو ہم binary number اور binary code بھی کہتے ہیں مطلب یہ جو ہمارے پاس machine ہوتے ہیں یہ simple machine ہے اور ہم اسے electric machine بھی کہتے ہیں electric machine computer کے definition میں اپنے پڑھاتا جو digital computer ہوتے وہ وہی ہے جو ہم نے پڑھاتا last time جس میں history وغیرہ چیزیں ہم نے کچھ discuss کیے تھے تو یہ وہی computer ہے جو digital میں آ جاتا تو electric computer ہوتے ہیں جو digital computer یا digital machine ہوتے وہ electric سے چلتے electricity سے چلتے number 1 light سے چلتے number 2 ان کا خود کا ایک language ہوتا ہے اور اس language کے بیس پہ یہ خود کو signal دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ خود کو signal کیسے دیتے ہیں یہ ایک language کی طرح language کونسا ہے binary language اچھا binary language کی inside کیا ہوتے ہیں zero and one جیسے کہ انگلیش کی inside آپ کو 26 لیٹر ملتے ہیں اور اے سے start ہوتے ہیں z کی طرف اور اس میں binary میں صرف اور صرف zero اور one ہوتے ہیں اور zero اور one کے بیس پہ یہ الگ الگ type کے code بناتے ہیں آپ کا data store کرتے ہیں آپ کا data represent کرتے ہیں آپ کے message کو سمجھتے ہیں آپ کے command کو سمجھتے ہیں آپ کے input کو سمجھتے ہیں آپ کے process کو سمجھتے ہیں اور process کے بعد output کو بھی اسی کی طرح represent کیا جاتا تو behind the scene سارا کام zero اور one اور binary کی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے تھے ہیں یہ computer کیا کرتے ہیں یہ calculation کرتے ہیں اور data کو store کرتے ہیں اور programs کو run کرتے ہیں اور اس کے لئے صرف اور صرف یہ وینی دو values کا use کرتے ہیں اور وہ دو values کون سے zero اور one اور binary code digital computer یہ سارے computer ہوتے ہیں اور آپ نے ان machines کو دیکھا ہوگا market میں سب سے پہلا laptop laptop شاید آپ خود use کرتے ہوئے یا mobile آپ use کرتے ہو تو mobile بھی اسی میں آ جاتا ہے تو اگر آپ mobile use کرتے ہو تو mobile بھی digital mobile ہوتا ہے اور یہ digital computer میں آ جاتا ہے اس کے بعد next یہ machine آپ نے دیکھا ہوگا وزن کے لئے دکانوں میں شاپس میں تو یہ بھی digital machine اور digital wet machine ہوتا ہے اور یہ گڑی دیکھے ہوگی جس میں آپ کو number میں information اور time بتایا جاتا تو یہ بھی digital گڑی اور digital watch ہے تو اس type کے machines کو ہم digital machines کہہ سکتے ہیں ان کا language اور electric machine ہوتے ہیں یہ data کو run کرتا ہے data کی اوپر process کرتا ہے اور data کو store کرتے ہیں اور بغیرہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ digital computer اور analog computer سمجھ جاؤ چکا ہوگا next اور last یہاں پہ آ جاتا ہے hybrid computer اور hybrid computer کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لو اس کے پاس یہاں پہ دو چیزوں کا combination ہوتا ہے وہ دو چیزیں کیا ہوں گے ابھی آپ نے پڑھا analog computer اور next آپ نے پڑھا digital computer یہ analog computer اور یہ digital computer دونوں کو combine کیا جاتا اور سب سے پہلے analog کے بیس پہ continuous signal اسے مل رہی ہوتی ہیں اور continuous signal کے بیس پہ یہ آپ کو information دیتا ہے دوسرا digital computer کے بیس پہ یہ signal لیتا ہے process کرتا ہے اور اس کے بعد information represent کرتا ہے اس type کے machine کو کہاں پہ use کیا جاتا hybrid computers کو زیادہ تر use کیا جاتا کہاں پہ medical کے inside تو یہ زیادہ تر medical کے devices ہوتے اور medical کے inside use ہوتے جیسے کہ heart کا monitor ہے اور جو کہ measure کرتا ہے کسی اس کو یہ measure کرتا ہے heart beat کو یا تو پھر آپ کیسے تو measure کرتا ہے heart کے percentage کو heart کتنے پرسنٹ زندہ ہے اور یہاں پہ دیکھ لو zig zag zig zag آپ کو کچھ مل رہا ہوگا تو یہ concrete کر رہا ہے یہ connect ہوتا ہے heart کے ساتھ اور body کے ساتھ اور ظاہر بات ہے یہ body سے heart کا signal لے رہا ہوتا ہے اور آپ کو zig zag کی شکل میں وہ signal دیا جاتا کہ ہاں heart اس وقت alive ہے اور زندہ ہے beat کر رہا ہے next کتنے پرسنٹ یہ زندہ ہے آپ کو یہاں پہ number میں digital computer بتا رہا ہے کہ کتنے پرسنٹ زندہ ہے اس کے number میں آپ کو information دیا جاتا تو اس machine کے inside دو technologies کا use کیا گیا ہے ایک analog computer اور دوسرا digital computer اچھا اس کے best پہ آپ کو ایک solid information دیا جاتا اور serious environment میں ان دونوں کا ایک ساتھ use کیا جاتا تاکہ آپ کو ایک serious اور solid result ملے solid result ملے ہم نے یہاں پہ سمجھا hybrid machine کون سے ہوتے اور hybrid computer کون سے ہوتے وہ computer جو analog اور digital کے combination سے بنتا ہے اور دونوں کے base پہ یہ ایک آپ کو solid result ملتا ہے اور ایک solid information دے رہا ہوتا ہے اور دونوں کے base پہ یہ clear ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ یہ تین types آپ کے complete ہو جاتے ہیں third type تھا hybrid تو ہم نے پہلا پڑھا analog اور دوسرا پڑھا digital اور یہ third one تھا اور third one کون سا ہے hybrid اس کے علاوہ inside ڈیر سارے types ہوتے ہیں ڈیر سارے تو ہم نہیں یہ جاتے ہیں پر ہاں چار types ہوتے ہیں نمبر ایک micro computer نمبر دو mini computer نمبر تین super computer نمبر چار mainframe computer جسے ہم as a database use کر رہے ہوتے اور اس میں data on store کرتے ہیں اچھا تو ان computers کا study آپ نے خود سے کرنا ہے self study کرنی ہے اور ان کے حوالے سے آپ نے پڑھنا ہے پر فیلال اس یہاں پہ دیکھ لو ہم یہاں پہ micro computer دیکھنے والے micro computer آپ history میں واپس پڑ چکے ہو یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں بتا رہا ہوں single computer یہ single user computer ہوتے ہیں جس وقت میں use کر رہا ہوں laptop تو یہ laptop کیا ہے single user computer ہے اور اسے میں صرف use کر سکتا دوسرا بندہ میرے ساتھ ایک ہی time پہ اسے use نہیں کر سکتا تو ہم کہہ ساتے micro computer یا computer یا تو pc laptop mobile smart phone tablet یہ سارے آپ کے micro computer اور micro machine اور micro devices ہے جن کو صرف ایک ہی time پہ single user use کر سکتا تو ابھی آپ نے پڑا digital computer کے یہاں پہ signal ہوتے ہیں اور وہ signal binary کے form میں ہوتے ہیں اور یہ electricity کے base پہ چل رہے ہوتے ہیں تو micro computer ان میں سے سب سے پہلا part ہے تو یہ سارے computer devices ہمارے سامنے جو موجود ہیں ان کو ہم کہہ سکتے micro computer کونسے computer micro ان کا signal ہوتا ہے binary signal اور 0 اور 1 کی form میں اور electricity کی طرح یہ چل رہے ہوتے اچھا next parts of computer تو computer کے کتنے parts ہے اور جو آپ نے micro computer پڑا تو زہر بات ہے اس کے کچھ parts بھی تو ہوں گے تو چار parts کونسے monitor ہوگا وہ screen ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ monitor بنایا ہے یہ monitor ہے next کیا ہے اس میں mouse یہ mouse آپ نے دیکھا ہوگا اچھا next کیا ہے keyboard یہ keyboard جس میں دیر سارے اچھا اس کے بیس پہ آپ کا computer complete ہو جاتا ہے complete computer آپ کا تب بن جاتا ہے جب یہ چار چیزیں آپ کے computer کے ساتھ موجود ہو چاروں میں سے کوئی ایک missing ہو تو شاید دوسرا help کر لے پر آپ کا computer incomplete ہو جاتا ہے اس point پہ تو کچھ لوگ یہاں پہ اس کے ساتھ مزید چیزیں add کرتے جیسے printer printer لگاتے printer کے بعد وہ اس کے ساتھ attach کرتے ہیں scanner کو webcam کو جیسے recording camera کر رہا ہوتے تو webcam کو attach کرتے اور اس کے علاوہ جوائسٹک کو attach کرتے ہیں مزید بھی مائک وغیرہ چیزیں لگائے جاتے تو وہ additional parts ہو جاتے computer کے جو آپ اپنے requirement کے ساتھ مزید extend کر سکتے computer کے مزید چیزیں attach کر سکتے اور آپ کہہ سکتے ہو یہ basic parts ہوں اور ان basic parts کے base پہ آپ complete ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ parts of computer کیا ہوتا ہے اور یہ parts of computer ہم کون سے computer کا پڑھ رہے ہیں زیار components اور main parts کیا ہوتے components اور main parts تو computer total یہاں پہ دو چیزوں کے base پہ چل رہا ہوتا ہے ایک ہوگا hardware اور دوسرا ہوگا software hardware اور software میں سے کوئی بھی ایک چیز miss ہوگی تو computer فالتو ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا اس کا مطلب یہ دونوں بالکل human کی طرح ہوتے ہے human کے inside یہاں پہ دیکھ لو آپ کو ایک body ملتی ہے اور آپ کی بھی ایک body ہوگی number number 2 اس body کو چلانے کے لئے اس inside کیا ہوگا soul ہوگا اچھا body ختم soul کام کرے گا نہیں soul جن بن جاتا ہے اور پھر جن ہو جاتے ہو اور اگر میں صرف اور صرف یہاں body چھوڑ دو اور soul ختم کر لوں یہ dead ہو جاتا ہے body پھر کام نہیں کرتا یہ dead ہو جاتا ہے اس کا مطلب ان دونوں کا combination ہونا لازمی ہے سیم اسی طرح computer inside یہ دو main components ہوتے ہیں اور main parts ہوتے ان دونوں main parts کا computer میں ہونا لازمی ہے دونوں ہوتے کیا اب question اگر یہ کیا جائے کہ صرف ہارڈ ویر بتا دو ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے تو آپ کہو گے وہ چیزیں جنہیں ہم کیا کر سکتے ہوتا ہے ہم ہرڈ ویر کیسکتے جیسے آپ خود ٹھیک ہے آپ خود کیا ہرڈ ویر خود کو ٹچ کر سکتے ہو آپ کے جو سامان ہے وہ سامنے آپ سامنے 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 ہوتا ہے ہارڈ ویر اور ان کا specific اور physical shape ہوتا ہے question یہ جا جائے کہ اگر مجھے یہ بتا کرنا ہو computer hardware گیا ہے ایک تو hardware جن کو آپ touch کر سکتے ہو جن کا ہوگا جو بھی structure ہوگا کل بھی ہوگا پرس ہوگا lifetime ہوگا جب تک اب اسے توڑ ہوگے نہیں توڑا تو اس کا structure اور specific shape وہ خراب ہو جائے اور destroy ہو جائے next keyboard touch کر سکتے ہو اور اس کا specific shape ہوتا ہے system box وہ ڈببا ڈببا آپ دیکھا ہوگا اور اس ڈببے کو جسے آپ وائس کو record کرتے ہو وائس کو کیا کرتے ہو record کرتے ہو وہ مایک بھی کیا ہوتا ہے specific shape اور اسے آپ touch کر سکتے ہو ویب game specific shape اسے آپ touch کر سکتے ہو جوائیسٹک جس کی گیم کھیلا جاتا speaker جس کی تو آپ کو آواز سنائی دیتی printer جس کی طرح آپ چیز scan کرتے ہو تو یہ سارے چیزیں hardware میں آجاتے اور ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں گے جو computer کے ساتھ attach ہوں گے جو میں نے یہاں mention نہیں کیا بس یوں سمجھ لیں computer کے ساتھ جو بھی device آپ کو دیکھ سکتے وہ computer hardware کی لاتے کیونکہ computer software software کیا ہوتے تو نام سے پتا چلا ہے software اور یہاں پہ next untouchable جیسے ہم نے ابھی soul دیکھا soul انسان کا روح کیا software ہے انسان کے اندر ڈالا جاتا اس کے body کھمان دے رہی ہوتی اور body چل رہی ہوتی تو آپ کہو untouchable parts of computer یا untouchable parts وہ چیزیں جنہیں ہم touch نہیں کر سکتے ان کو software کہیں یا computer کے وہ چیزیں جنہیں touch نہیں کر سکتے اور جن کے بیس پہ ہم computer کے inside hardware کو چلا رہے ہوتے اور جن کا کوئی بھی خاص shape نہیں ہوتا ہم کہیں وہ سارے چیزیں کس چیز میں آجاتے software میں آجاتے تو computer کے وہ دوسرا ان کا کوئی خاص shape نہیں ہوتا اس کا physical shape تھا اس کا کوئی بھی specific shape نہیں ہوتا یہ چیزیں کیا ہوتے software ہوتے اس میں پہلے آجاتا MS word دوسرا آجاتا window تیسرا آجاتا ویلسی media اور ویلسی player games آجاتا اس میں snipping tool آجاتا not paid آجاتا ms excel آجاتے ان سبھی چیزوں کو ہم کیا کہیں software اور یہ سار چیزیں آپ computer inside use کرتے ہو اور ان کو control کرنے کے لئے ان کو use کرنے کے لئے ان کی طرح کام کرنے کے لئے آپ mouse use کرتے ہو keyboard کرتے ہو کبھی بھی آپ touch نہیں کر سکتے آپ mouse hardware کو touch کرتے ہو software use کرنے کے لئے keyboard hardware ہے keyboard use software use کرنے لئے software and hardware مل کر آپ کے پاس کمپیٹر بنا رہے ہوتے تو اپ ایک اور definition بھی کمپیٹر کا create کر سکتے ہو کہ software plus hardware اور یہ دونوں equals to کیا ہوں گے زہر بات ہے کمپیٹر کمپیٹر میں دونوں سے کوئی ایک missing ہو کمپیٹر کام نہیں کرے گا تو software اور hardware دونوں مل کر ایک کمپیٹر کو بنا رہے ہوتے types of hardware اور types of software رہ جاتے وہ next ویڈیو میں cover کر رہے ہوں گے فیل اس ویڈیو میں جو topics تھے اور جو چیزیں ہمیں سمجھ چکے ہیں جس میں تا analog computer جس میں digital اور hybrid تو یہ types of computer میں آجاتے پر یاد رکھ لو types of computer کے inside یہاں پہ ہر type inside الگ مزید types بھی ہوتے analog inside الگ مزید تو micro computer جو ہم use کرتے جس کا definition پڑھ چکے اور جس کے اپنے parts بھی پڑھے وہ micro computer ہے اچھا mainframe اور mini computer پھر کیا ہوں گے اور super computer کیا ہوں گے اس کے حوالے سے آپ خود سے research کروگے اور یہ آپ کا homework ہوگا تو یہ آپ کا homework ہوگا آپ اس کے پڑھے کروگا 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 کروگا